بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ملک کی میشہ جو ہے وہ سیدھے رستے پر چل پڑی ہے اس کی سمت ٹھیک ہو گئی ہے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں 3.94 جی ڈی پی شو کیا گیا وہ کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اگری کلچر سیکٹر کا کنٹیبوشن 2.77 پرسنٹ رکھا ہے انڈسٹری کا 3.57 پرسنٹ رکھا ہے اور سروسز 4.43 پرسنٹ رکھا ہے اس کنٹیبوشن کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3.94 جی ڈی پی اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ اسد عمر صاح سیٹمنٹ آئی کے 4.8 پرسنٹ ٹارگٹ ہے تو یہ ملک کی میشہ بہتر ہو گئی ہے لیکن مہنگائی کا چیلنج ان کے سامنے ابھی بھی موجود ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس چیلنج سے نمبر آزما ہونے کے لیے شوکہ ترین صاحب نے تو سیٹمنٹ دے دی انہوں نے کہا جی جولائی کے اندر چیزیں اشاری بہتر ہو جائیں گے لیکن عوام جو ہے وہ مسلسل مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے کوئی تھوڑی سی بات ہوگی پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کا جو شہرازہ بکھرا جس طرح سے بکھرا اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات ہوگی اور پھر نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کھل کر بات کریں گے کہ انہوں نے بار بار مضاحمت کی بات کی بار بار انہوں نے اپنے نواشری صاحب نے پرٹیکلرلی پی ڈی ایم کے جتنے جلسے ہوئے ان کے اندر جو تقاریر کی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھول کر تنقید کی گئی لیکن اب یہ کس طرح سے مفاہمت کی بات کرتے ہیں اب یہ ان کی کیا کوئی نئی سیٹلمنٹ کی طرف یہ پھر بڑھ رہے ہیں پھر یہ چیزوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے ان تمام پہلوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں عظمہ کاردار صاحبہ پاکستان طریق انصاف کی ایم پی ایم ایم بہت شکریہ آپ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جعوید اختر صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اینمائس اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر مجھے جوائن کیا مجھے کچھ ہی دیر میں وحید عالم خان صاحب جوائن کریں گے آپ ایم اینے ہیں پاکستان مسلم ملک نون کے ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور عظمہ صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب نے قوم کو خبری دی ہے اور فرمایا ہے کہ گھبرانے کا وقت گزر چکا ہے اچھا وقت آنے والا ہے میں جانا چاہوں گا کہ وزیراعظم نے یہ جو گھبرانے کا وقت گزر چکا ہے اس کو کلکولیٹ کس انداز سے کیا ہے جبکہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا چہہ رہے ہیں جب ہی بھی آپ کے سر پر مڈلا رہے ہیں جی بہت شکریہ ارسلان آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اب گھبرانہ آہ بند کر دیا ہے اور آپ پرائیم منسٹر کی ایڈوائز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل جو ہے قوم کو حمد دلائی تھی اور اب اس کے سمرات آپ کے سامنے خود واضح ہو کے آ رہے ہیں ارسلان ایکنومکس جو ہے نا وہ دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک میکرو ہوتی ہے اور ایک میکرو ہوتی ہے ہمیں جو سسٹم ملا تھا وہ میکرو لیول پہ ایکنومکس کے جو فنڈیمنٹلز تھے وہ ٹوٹلی تباہ ہو چکے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایکیز دفعہ ایئے محف کے پاس گئے تھے اور ہمارا ایک بچہ جو ہے ڈیڈ ڈیڈ لاک کا مکروز تھا ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا یعنی کہ نائنٹین این اہا ہف بلین ڈڈالرز کا آپ کا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ آہستہ آہستہ تین سالوں میں بڑی مشکل سے سیکریفائز قوم نے بھی قربانی دی ہم ساروں نے سب نے قربانی دی اور اب الحمدللہ جو کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نہ صرف وہ کہ ختم ہوا ہے بلکہ سرپلس میں ہے اب اس وقت سرپلس میں ہے یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے پھر دیکھیں کہ یہ ڈیڈ سروسنگ میں ہمارا اتنا پیسہ اس لیے جاتا رہا کیونکہ ہم نے کرزے بہت لیے ہوئے تھے یہ کہتے ہیں بار بار کہ آپ نے ہم سے زیادہ کرزے لیے ہوا یوں کہ ہم نے ڈالر کو جو مارکٹ فورسز ہیں اس کے مطابق مینٹین کیا اس کو آرٹیفیشلی نہیں مینٹین کیا اس سے یہ ہوا کہ ون سکسٹی نائن سے وہ ہوتے ہوتے اب ون ففٹی تھری ففٹی فور پہ ہو کے اور بددریج ہاں جی تو یہ بھی آپ شو کرتا ہے کہ آپ کا پیسہ آہستہ آہستہ جو صحیح اس کی ویلیو ہے وہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے ہم نے تین سال میں چلیں ڈالر کے اوپر ہی بات کرتا ہے ون بے ون بات کرتا ہے پھر آگے بڑھیں گے ڈالر اگر ون سکسی سکس یہ ون سکسی سیون پہ اگزیس کرتا تھا مہنگائی کی ریشو بڑی ہمارے پاس جیسٹیفیکیشن یہ تھی کہ جی گاڑیوں کی قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے اب ڈالر اگر اپنی دو سال کی کم ترین سطح کے اوپر موجود ہے تو مہنگائی وہیں پہ موجود ہے مہنگائی وہ قیمتیں کم کروانے میں آپ لوگ ناکام کیوں ہیں اس کے اوپر بات کریں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور پرائم منسٹر کو بھی اس کا ادراک ہے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ نے پیٹرل کی جب قیمت بڑھتی تھی ٹھیک ہے تو قیمتیں اوپر جاتی تھی پیٹرل کی جب قیمت کم ہوئی یعنی کہ ایک سو ستارہ سے یہ پجترک پہ آیا پیٹرل کیمتیں جو تھی وہ کم نہ ہوئیں ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی منافع پور بیٹھے ہوئے ہمارے اندر ہی زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے ایک کلچر بن گیا ہے ریاست کے ریٹ چیلنج ہو رہی ہے نا ریٹس میں آپ لوگ آپ لوگ ذمہ دار ہیں حکومت باعت اتیار ہے نہیں دیکھیں وہ پرائی ملک راک خان آپ کو روز کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب کوشش کرتا ہوں کہ میں عوام کو ریلیف پہنچا ہوں کوئی نہ کوئی مافیا کوئی نہ کوئی کارٹل جو ہے وہ کٹھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری جو ہم لوگوں کی افرل ہوتی ہیں یہ کارٹل سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بنا دیئے گئے ہیں اچھا یہ پچھلے تیس پیشلی سال کا جو کلچر ہے اس میں بنا دیئے گئے ہیں لیٹرشپ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ پھر نہیں آپ کے پاس صلائیت نہیں ہے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں ہماری تو پہلی حکومت ہے جس نے ساری ہر ریپورٹ پبلک کے سامنے ہم اس کو کھا رہے ہیں ریپورٹ پبلک کردینا اس میں سب پتا چل جاتا ہے کہ جو گندوں میں کیا ہوا یا چینی میں کیا ہوا یا آئل میں کیا ہوا ریپورٹ پبلک کردینے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے گندوں کے اوپر تحقیقات کروائی آپ کو پتا چلا کہ فلان 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 سیکٹرز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں فلان سیکٹرز میں کون بیٹھا کام کر رہا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے تو آپ نے اس ریپورٹ کو پبلک کردی اس سے کیا فرق پڑا کیا قیمتیں کامائی؟ دیکھیں ہمارے ہر وزیر کو یا مشیر کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے جس میں آمیر کیانی صاحب شروع ہو جائیں جب دعائیوں کی قیمتیں بڑی تھی ان کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے ہوا کے نہیں ، پھر ندیم بابر وہ بھی آپ کے سامنے پیٹرول کی معاملے میں ہیں پھر آپ شکر کا بھی دیکھ رہی ہیں سارا کیا معاملہ ہوراں سنیں دیکھیں پرائیم نصر صاحب کیا کر رہے ہیں سر و بکتیار صاحب دوسری تیسری اور چوتھی جگہ پر چلے جاتے ہیں غلام سرور صاحب دوسری تیسری اور چوتھی جگہ پر چلے جاتے ہیں عمر ایوب صاحب دوسری تیسری اور چوتھی جگہ پہ یہ آپ پوزیشنز چینج کرتے رہتے ہیں آپ بندے کیوں نہیں چینج کرتے ایک بندہ جو ایک وزارت میں ناکام ہے وہ دوسری جگہ پہ کامیاب کیسے ہے دیکھیں کیپٹن اپ دی ٹیم کون ہے امران خان تو یہ ان کی ٹیم ہے اور یہ ان کی سواب دید ہے جس کو لگائیں جس کو ہٹائیں جس کو چینج کریں جس کو موو اراؤنٹ کرائیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے بعد کم ہو جاتی ہیں جو چیزیں ان کی وجہ سے رائز ہوئی وہ وہاں کی وہیں کھڑی ہیں ڈالر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے جو قیمتیں بڑی اس کی قیمتوں کو آپ کم کروانے میں ناکام ہو گئے گندم کا مسئلہ آتا ہے مافیا موجود ہے اس کارٹل کو توڑنے میں ناکام شگر کا مسئلہ ہے کارٹل موجود ہے توڑنے میں ناکام جب میں روز صبح اٹھتا ہوں ایک نیا کرائیسز ایک نیا کرائیسز بنا ہوتا ہے اس کرائیسز سے نکالنا کس نے ہے ہم نے ووڑ دیئے عمران خان صاحب کو اس عوام نے ووڑ دیئے ابھی تو آپ نے گھبرانہ بند کیا تھا پانچ مٹ میں آپ نے پھر گھرانہ شروع کر دیئے سنیں نا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک کروڑ ساٹھ لاک کے قریب آپ کا ووٹ ہے اور یہ ووٹ آپ کو اس لئے پڑا ہے تاکہ آپ عوام کو ان مسائل سے نکالیں انشاءاللہ نکالیں گے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں اب میکرو انڈکیٹرز ٹھیک ہو گئے تو اب اس کے سبراک میکرو پہ آئیں گے جعوید اختر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی بڑا واضح انداز کے اندرکا ہے کہ قوم کو خوشخبری ہے کہ اب یہ قوم گھبرائے نہ ملک کی سمت ٹھیک ہو گئی ہے جب سمت ٹھیک ہو جاتی ہے ہم ان کی معیشت چل پڑی ہے تو پھر تو ہمیں گھبرانے کی اب ضرورت نہیں ہے اب تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے 3.94 جو ہے وہ ٹارگٹ یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آگے 4.8 ان کا ٹارگٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سلام صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی بات یہ مافیا کی بات ہوئی مہنگائی کی بات ہوئی تو گزارش یہ ہے کہ مافیا تو خودم رانہان کے اندرکت کٹھا ہے رانہان صاحب نے خود مافیا بنائیا ہوا ہے اور ایسے ایسے بندے جن کا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے نام بھی نسنا تھا ان کو لاکر ایڈوائزر بنا دیا گیا جن کا کسی سیاسی سیاست سے تلق نہیں تھا کسی کبھی سیاست میں رہی نہیں تھے بعض ایسے بندے بھی جو پاکستان میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور پاکستان آئے بھی نہیں تھے ان کو بھی ایڈوائزر لگا دیا گیا بلکہ وہ ایک اہم ان کو منسٹریاں دی گئی مسال کے طور پر ذلفی بہاری جس کا جو پیدا باہر ہوا ہے اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذلفی بہاری کو عمرے پر جانے کے لیے امران حاں کے ساتھ رکا گیا تھا تو امران حاں صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تو پاکستانی نہیں ہے اس کو کیسے رک سکتے ہیں اور بس اس غیر ملکی قوباد میں لاکے وہاں پر یہ پاکستان میں منسٹر لگا دیا اور ایک بڑی اہم انسٹر لگی نہیں جویسا میری آر سنیں ادھر میری طور پر بزارش یہ ہے کہ اگر وزریعظم صاحب قوام پر کچھ خبری دے رہے ہیں ہماری جی ڈی پی کرونا کے باوجود بہتری کی طرف جا رہی ہے اگر ہماری یہ تین سیکٹر اگری کلچر انڈسٹری اور سرویسی سیکٹرز کے اندر بہتری آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سر ملک ترقی کر رہا ہے نا سر دیکھیں بات یہ ہے اس میں اگری کلچر میں کوئی ترقی ہے یہ سر ہمارے ہیں اس دفعہ ویڈ کروپ سب سے زیادہ ہوئی ہے ان کی ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہوئی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے جو پاکستان میں پہلے آپ کو یاد ہے کہ اتنے علو اتنے تیار ہو گئے تھے لوگوں نے شڑکوں میں آکے پہنچے تھے کوئی لینے والا نہیں تھا یہ بیچ میں کبھی کبھی آتے ہیں لیکن جنرل ہی پالسی کی اگری کلچر پالسی ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے آپ آیت ہے کہ گبرانہ نہیں کیا میں امرانہا سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے گئی جو ایک سو دس رویہ ککنگ آئل تھا وہ دو سو ستر نہیں ایک سو دس تو نہیں تھا ڈیڑھ سو کی قریب ہے آج دو سو آج دو سو آج دو سو آج دو سو اسی رویہ ہے اور کیا وہ نیچے آگیا ہے کیا یہ اپنا جو ہے چینی پچاس رویہ ساٹھ رویہ کے ہو واپس آگئی ہے کیا میں ان کو بچھو گا کے اپنا یہ جو ہے مہنگائی تو ہے سر مہنگائی کا چینج موجود ہے ٹھیک ہے نہیں مہنگائی کے چینج کو تو ہم دنائے نہیں کر سکتے لوگوں نے تو یہاں سے گبران ہے لوگوں کے اطلق شرائع نمو کیا ہے یا وہ مشت کے بارے میں لوگوں کو کہیں لوگوں کو اس کے اثرات ملنے چاہیے لوگوں کو اس کا فروٹ ملنا چاہیے کہ یہ ہمیں یہ چیزہ سسکی ہوگیا ہے اور ترہائے انہوں نے نہیں بڑھائی لوگوں کی تو سر وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سار ہونے تک اگر جی ڈی پی کرونا کے باوجود 3.94 ٹارگٹ اچیو ان کا ہو جاتا ہے جی ڈی پی یہاں پہ چلی جاتی ہے اور اگلے سال میں 4.8 ہے تو سر ملت بہتری کی طرح جا رہا ہے سپراد نیچے آنا شروع ہو جائیں گے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو پھر اس وقت بات کیجی گا نا آپ جاتے نیچے آئیں گے ابھی تو نہیں ہے بی فور ٹائم بی فور ٹائم ہم پسے سس کر سکتے کہ کل کیا ہون ہے کل کو کوئی نہیں دیکھتا آج کو دیکھ رہا ہے آج جو ہو رہا ہے دعائیں آپ کی چار سو پرسنٹ بڑھا دی ہے اس نے پیسے لے گے عمر کینگ اور اس کو منسٹری سے اڑھا کے اپنی پائٹی کا سب سے بڑا ہوتا دیا گیا ہے پھر اپنا ندیم بابر جو مافیا ہے آئل مافیا جس نے سر مجھے بریک پہ جانے دیں میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر مجھے بار کریں باتی ہے کہ مافیا تو یہود ہیں ٹھیک ہے بھرامہ کر رہے ہیں لوگوں کے باتی ہے بید عالم خان صاحب مجھے جوائن کر لیں بریک دیتا ہے بریک سے واپس آئیں گے پھر ہی سے کنٹینو کریں گے میرے ساتھ چاہئے گے جی ویلکم بیک ناظرین وحید عالم خان صاحب پاکستان مسلم لگنون کے امینے انہوں نے پروگرام کے اندر جوائن کر لیا سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سر آپ کے آنے سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ ملکی معیشت گفتگو ہوئی ملکی معیشت بہتری کی طرف گمزن ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ قوم گھبرائے نہ وقت اچھا آنے والا ہے سر یہ بڑی آؤٹسٹینڈنگ اچیومنٹ ہے انکی کہ کرونا کے باوجود انہوں نے ملکی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گمزن کر دیا اور جی ڈی پی جو ہے وہ بھی 3.94 اور اگلے سال کے لیے 4.8% جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو سر اس پہ اپریشیٹ تو کریں گے نا باکستان تیریکی انصاف کی حکومت کو کہ مشکل حالات میں معیشت بہتری کی طرف کر دی انہوں نے آؤ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ باتیں آپ کر رہے ہیں ہمیشت کے بارے جی وہ جوٹ پر مبنی ہیں اچھا جتنے یہ اشارے دی رہے ہیں اس کا اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے بنائے ہیں اچھا اور باقیادہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ پوسٹ کریں اور آپ ابھی کل کا انٹریو تاریم ترین کیا جو ان کے بنے ہیں شوکر ترین شوکر ترین ان کا اٹھا کر ان سے پوچھا گیا اس بات پر تو انہوں نے جواب جو تھا وہ اپنے ایک خاص اس میں دائرے میں دیا رنگ میں دیا کہ اگلے سال تک کیسا ہو جائے وہ تو آئے میں آپ کے پروگرام کے اطلاق ہیں اور وہ تو بات کرتے ہیں ادھر ابھی وہ تو عمران خان کی حکومت کو دنقید کا نشانہ بھی بنایا انہوں نے جب تک وہ دیر خزانہ نہیں جب پیشے اب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روٹی تو میری سستی نہیں ہو سکتی مرگی تو میری سستی نہیں ہو سکتی سر مہنگائی اپنی جگہ ان کے پاس چیلنج موجود ہے لیکن یہ 3.94 جی ڈی پی گروت کیسے بنی میں آپ کو بتاتا ہوں اگری کلچر سیکٹر نے 2.77 پرسنٹ کنٹیبیوٹ کیا ایڈرسٹی نے 3.57 پرسنٹ سرویسیز نے 4.43 پرسنٹ سر یہ شعبے کام کر رہے ہیں سر ہماری ستنہ فیصد سمٹ کی پیدا وقت مزید بڑھ گئی ہے سر اور آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ اتنا گرو کر رہا ہے ہماری ویٹ کرو بس دفعہ آؤٹسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ تمام باتیں ٹھیک نہیں ہیں سر سر ایک چیز گرو کر رہی ہے وہ جو آپ نے کہا ہے کنسٹرکشن سیکٹر وہ گرو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کن کا کر رہا ہے اسلام آباد میں ایک بھی سیکٹر ڈیویلپ نہیں ہو سکا کیوں کون کون مافی ہے اس کے پیچھے آچھا اب رینگ روڈ کا ہے میں رینگ روڈ سر ریکارڈ میں تو انہوں نے قوم کے پیسے بچائے ہیں سر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن ہونے والی تھی کہ اس کو روگ لیا ابھی تو یہ سامنے آنی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تو اسے سامنے آنا ابھی یہ جو لوگ ریزائن کر رہے ہیں نا مسلم ریزائن کر گیا کسی سے ریزائن لے لیا یہ ساری چیزیں ابھی کلکولیٹ ہونی ہے کہ کیا ہوا تو پھر بات تو وہیں آگئی نا اس کا مطلب ہے چور تو وہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے نا ساکھے اب تک جتنے متعلقہ لوگ تو وہیں ہیں نا وہ باہر سے تو کوئی آدمی نہیں آیا تو پھر بات تو نہ بنی جو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم نئی بات یہ لے کر آئے گے کوئی نئی بات نہ آئی بلکہ الٹا اس میں اضافہ ہو گیا کہ چوری میں بھی اضافہ ہو گیا رشد میں بھی اضافہ ہو گیا چیز میں اضافہ ہو گیا اچھا یعنی آپ کا آپ کا مکمل ڈینائل ہے کہ جی ملک ترقی نہیں کر رہا ملک کی معیشت ٹھیک سمت میں نہیں جا رہے ملک جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسرا ہے یہ اشاریے جو ہیں وہ غلط ہیں یہ مکمل ڈینائل آپ کا بلکل غلط میں ان کا مکمل ڈینائل ہے بینگ آ اپوزیشن پارٹی یہ بڑی پارٹی ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا چیلنگ تو آپ کو اس کو دفعشت ہے ان کا ڈینائل تو بالکل ان کا ان کا سوائیول ہی ان کی ڈینائل میں ہے وہ کیسے ہو گیا ٹھیک ہو گیا ان کا سوائیول ہی اس ڈینائل میں ہے ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت کامیاب ہونے چلی ہے اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہیسٹی ہو جائیں گے پھر ان کا تو آپ کو نہیں دیکھیں آپ ایمینے ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ہم ایم پی اے ہیں تو ہمیں اچھی مثال اگر کائن تو آپ بتائیں یہ دیکھیں ہم نے لیا تین سال میں اکیس بلین ڈالر کا لون ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے واپس کتنا کیا اٹھائیس بلین ٹھیک ہے اٹھائیس بلین تین سال میں ہم نے واپس کیا ان کی حکومت آخری سال میں جو الیکشن کا سال تھا صرف اس سال میں انہوں نے گیارہ بلین ڈالر کا لون لیا اور پانچ سال میں انہوں نے واپس کیا صرف تئیس ٹھیک ہے تئیس ارب ڈالر ٹھیک ہے یہ ان کا حال تھا یہ ان کا حساب تھا یہ ہمیں باتیں بناتے ہیں انہوں نے گردشی کردے چھوڑے تھے آپ نے اس کو اور بڑھا دی گردشی کردے جو ہیں وہ انشاءاللہ ایسا ایسا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں ہم یہاں کوئی بحث غیر ضروری بحث نہیں کر رہے اگر سنیں اگر آپ نے کمپیریزن کرنا میں سنیں بات کر لیتے ہیں جو انڈیکیٹر زن کی طرف سے نیگیٹیو تھے اس کو آپ پوزیٹیو کرتے بہتری کی طرف لے کے جاتے آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات بڑھ بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھائی ہیں مہنگائی آپ کے دور مزید بڑھ سنیں شگر مافیا شگر مارکٹ فورسز کی ریٹ تیع کریں گی ریٹ بڑھ گیا مہنگائی ہو گئی ریٹ دو سال کی کم تنین سطح پر آگیا قیمتیں وہیں کڑی رہ گئی یہ تمام چیلنجز تو حکومت کی ہیں دور کس نے کر رہی ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اب جو یہ انویس ہوئی ہے جس طرح آپ نے خود ہی تو بتایا ہے سی سی میں 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 نے ان کو بتایا وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے سنیں میرے بات میں نے ان کے ساتھ سنیں بڑھ گیا میں نے ان کے ساتھ پوزیٹیو بات کی سنیں سنیں میں میرے تیکس سائن انڈسٹری میں میں نے ان کو بتایا وہ ماننے کو تیار نہیں ساری جو انڈیا کی اور بنگردش کی خان صاحب نے کہا تھا میں آٹھ ہزار ارب روپے اکٹھا کر دکھاؤں گا یہ خان صاحب کے الفاظ تھے اور یہ شاید سنیں ٹیکس کا کلچر تو تھا نہیں آپ کے پاس کوئی کلچر نہیں کوئی نہ تاجر ٹیکس دینے کو تیار نہ بزنس من ٹیکس دینے کو تیار ٹوٹل آٹھ لاکھ لوگ ٹیکس کو براڈ بیس کر کے ہم تقریبا ستارہ سے اٹھارہ لاکھ پہ ہم لے کے آئے ہیں اور ایف بی آر میں ہمارے ریفارمز چل رہے کیونکہ ایف بی آر میں بھی بہت شدید ریفارمز کی ضرورت کی جوید اختر صاحب انہوں نے تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا اچھے کام کی خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر پاکستان کے اندر 45 فیصد اضافہ ہوا پیٹرول کی قیمت کو اٹھا کے دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں آج بھی ہم تیس فیصد نیچے کھڑے ہیں ان کے پاس چیلنجز موجود ہیں چھوٹا ملک ہے چھوٹی معیشت ہے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں شاہانہ خرچے رہے ہیں ہمارے پروٹوکولز کے مدھ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو جن چیلنجز سے گزرنا پڑ رہا ہے اس میں یہ اپنے حصے کا کام تو کر رہے ہیں کوئی اس میں تھوڑا بہت تو ان کو کریٹ جاتا نہیں جاتا امپورٹ بل ہم نے کام کی دیکھیں جی بات یہ کہ زبانی جبہ خرچ تو یہ بہت کرتے ہیں یہ ہواہوں میں باتیں بہت تیر بہت جی ایک میں ان کی آپ سے سنی باتیں وہ کر رہے نا نہیں میں آپ سر میں سر سر میں سر نہیں پاکستان بیورو سٹی ٹیٹا سر پاکستان بیورو پاکستان دیکھیں سر آپ کا آدارہ ہے پاکستان کا آدارہ ہے یہ ایسے ہے کہ میں تو اس آفیسر کو ڈھون رہا ہوں جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ میڈیا ملشد کو چھے مہینے اچھا دکھائے تو کیا ہو آپ کے آدارے کے ڈیٹے کو ڈیلائیل نہیں نہیں سر کو عادت ہے ساگ دار کی سر پاکستان بیورو کا ڈیٹا سر اس کو ڈیلائیل نہ کریں ادارہ شماریات کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے تو فیکس کی بنیاد پر چیزیں کلکولیٹ کرنی ہیں سر ان کی دیئے ہوئے ڈیٹے کو پاکستان سر ہے کہ جب پیویس ایک سو پنتالیس ڈالر کا بیریل تھا اس وقت لیکن اس وقت پیویس پارٹی کے دور میں ایک سو چودار رویہ کا پر نیٹر دے رہے تھے ان کے دور میں پنتالیس رویہ کا ایک بیریل آیا کروڑ آیا انہوں نے پھر بھی سو رویہ اوپر رکھی ہم پجاتر پر لے ایک منٹ پچھا 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 بات یہ ہے کہ آپ میں نے دیکھا کافی چینجگ آگئی ہے اور کافی آپ میرے خیالے کہ آپ کی سیاست اور فیادم فراہ آپ اس پہ کمنٹ دے رہے ٹھیک ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی قیمت تھوڑے دیٹر کے پیچھے پچھا پچھا بڑھا دیے جائے ٹھیک ہوگی تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مس مینجمنٹ ہے کہیں نہ مس مینجمنٹ یہ مافیا یہ امران تھا خود بنائی ہو مافیا ہے یہ ڈدیم بابر کو لاکار انہوں نے اس کہاں گئی اس کی انگواری کہاں گئی انگواری کہاں وہ روپوٹ چھیک ہوگیا میں وحید عالم خان صاحب ان کا ماننا یہ ہے امران خان صاحب بھی بار بار اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ملک کے اندر مافیا موجود ہے کارٹل موجود ہیں یہ شام کو پلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلام مسئلے کو حل کرنا ہے لیکن ایک بڑا کارٹل سامنے آ جاتا ہے جس میں آپ کے سامنے شگر سکینڈل کو اٹھا کے دیکھ لیں جنگیر ترین صاحب کے معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کیا ذرا جو ہے وہ گرم آنچ کے آئی انہوں نے اپنا پورا گروپ بنا کر امران خان صاحب کے سامنے کھڑا کر دی اور پھر خان صاحب کو ان کے آگے گھٹنے بھی ٹیکنے پڑے گزارش یہ ہے کہ یہ کارٹل آپ کا حکومت سنیں آپ حکومتوں میں رہے ہیں سر یہ کارٹل حکومتوں سے بہت مضبوط ہوتے ہیں کیا وزیر آدم کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ان کارٹل کو ٹیکل کر سکے نہیں کہ تو بنائے میرا سوال یہ ہے چلیں ان کی بات میرا سوال یہ ہے جب کنٹینر پر یہ کھڑے تھے یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں کیا ان کے یہ علم میں باتیں نہیں تھی ٹھیک تو اب اس کی اسرا کے لیے کیا کر رہے ہیں ان سے کیا ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا تو چلے جائے کیوں تو قوم کو برباد کر رہے ہیں اور اب ترین صاحب آگے ہیں اور وہ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ دو سال کے لیے یہ بلوک کر دو تمام کو پولیسیز جو قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی تھی آپ دیکھ لیں گے اگلے دو تین مہاں میں جان وہ رضائن کر جائے گا جب تمام کو پولیسیز جو قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی وہ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا وقت پورا کریں گے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم غیر محصر ہو چکا تو پولیسیز سسٹین کریں گی ایسے یہی آپ کا دیکھیں وہ میں دیکھیں میں تو ہر سال جو جس کو پانچ سال کے لیے مینڈن ملتا ہے میری نظر میں اسے پورا کرنا چاہیے اچھا یہ نون لی یہ نون لی کا موقع بدل گیا دیکھیں میری پار اس کی نشان بھی یہ گا یہ ایک ایک پی ڈی ایم انہی کی نشان غیر جمہوری حکومت ہے تو پی ڈی ایم اس کی طرف غیر جمہوری حکومت ہے نالائک بچہ ہے اگر آپ ففالہ کے لیے یہ کوئی عدرامی کا باعث بن رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں پی آئی کے لیے عدرامی کا باعث بن رہا تھا وہ جتنے امام رات سر یہ سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی کنفیوزن چل رہی ہے آپ نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑا ایکٹیولی رول پلے کیا یہ جی حکومت ایک غیر جمہوری حکومت ہے اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے ایک موبولیزیشن کمپین پوری چلی شہر شہر کے اندر جلسے ہوئے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے ہیں سر پھر اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ جو آپ کے مسائل کی گورنمنٹ حل نہیں کر رہی ہم اس کے لیے تگو دو کر رہی یعنی آپ کے دو روح ہیں یعنی دوسرا روح ہوں یہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال پورے کرنے چاہیے ایک وہ روح تھا کہ جن کو گھر جانا چاہیے اپنی ذات ہی رائے گئے سر نواشری صاحب جی مریم نواز صاحب نے بھی سر مریم صاحب نے جب پیپلز پارٹی الگ ہونے کی طرح باتیں چلی گی پی ڈی ایم سے اس کے بعد جب مریم صاحب نے انٹرویو دیا تو اس میں مریم صاحب نے یہ بات کہی کہ جی ان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے جب آپ کو رستہ کلیر نظر نہیں آیا تو آپ کہہ رہے ہیں پانچ سال پورے کرنے چاہیے نہیں یہ بات نہیں سیاست میں اور روح آگئے تھے اور موڑ آگئے تھے آچھا پھر آپ نے موقع تبھی بہتری ہمارے لئے بہتری آچھا پھر آپ نے سیاست بدلتی ہے یعنی قوم کی بہتری نہیں دیکھی جاتی اپنی بہتری دیکھی جاتی ہے نہیں نہیں اس میں دیکھیں مثلا اب قائد محترمیہ شباہ شریف صاحب کا کل کا انٹرویو جو ہے جو ہے تو قوم کی بات کر رہے ہیں آچھا قوم کی بات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں پاؤں بھی پڑھوں گا نماز شریف کے تو پڑھنے پڑھیں گے اس لیے مفامت کے لیے تو پھر مضاحمت کیوں کرتے تھے سار یہی تو مسئلہ ہے مفامت ہم تو کہہ رہے ہیں یہی بات جو اب ہو رہی ہے کوم کورین صاحب کورین صاحب کورین صاحب کورین صاحب یہی بات قائد محترم میاں شباہ شریف صاحب نے جب اپوزیشن گیڈر کھانپ اٹھایا پہلے دن یہ بات میاں صاحب جائیے میسا صاحب بزارش یہ ہے پھر کیوں کرتے تھے وہ مضاحمت کی باتیں پھر کیوں جرنیلوں کے نام بھی لیے گئے پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید کی گئی بلا وجہ انہیں مورد اعظام ٹھہر آیا گیا سر اپنے ہی اداروں کے اوپر تنقید کی گئی اگر آپ نے اسی بیانی کو لے کر چلنا تھا دوں دیکھیں میری بات سنیں ہم نے اس وقت بھی یہ کوشش کی تھی لیکن تین سال ان کو مل گئے ملک جو ہے معاشی عدمی استحکام کی طرف بڑھ آیا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ بات اب بڑے دعویر وصوب سے کہتا ہوں معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم اب یہ نہیں سوچ رہے ہم پھر سوچ رہے ہیں تین سال کے بعد یعنی پھر میں آپ کس بات سے اب یہ اخذ کروں کہ اب پی ڈی ایم کے ذریعے سے استحکام کی بات کی جائے گی سیاسی استحکام کی نہ کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات وہ تو دیکھیں وہ پی ڈی ایم کا آج ادراس ہوگا وہ بتا دیں گے یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں ایجے ہمارے قائد میاں شباہ شریف صاحب نے جو اپوزشن لیڈر کے طور پر بات کی ٹھیک ہوگی ہم بریک پہ جانے جب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر عظمہ کاردار صاحبہ سے پوچھیں گے کہ پی ڈی ایم کا اب کیا ہوگا اور حکومت اگر اس کو اب یہ تو ایک چیلنج ان کے سامنے نہیں ہے لیکن جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں ان کو تو کم از کم دور کرنے کی کوشش کریں آپ کے پاس دو سال رہ گئے ہیں آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا تھا اس ملک کے اندر ترقی ہونی تھی پنجاب کے اندر کم از کم ترقی ہمیں ہوتی نظر آتی ہمارے پاس جو ترقیاتی بجٹ الوکیٹ کرتے ہیں ہم تو وہ اس کو لگانی پا رہے تو یہ کیسے ملک آگے بڑے یا بریک لیتا ہے میرے ساتھ لیے جی ویلکم بیک ناظرین عزمہ صاحبہ آپ نے سب سے پہلے تو پنجاب کا ترقیاتی بجٹ کٹ کیا تھا اچھا جی کٹ کر لیا چلیں جتنا کیا تھا اتنا تو لگا دیتے اتنا بھی نہیں لگا رہے اب پھر جناب آپ اسی ریشو پہ واپس آ رہے ہیں جاں چبارٹیو صاحب دو در اٹھانے اندر چھوڑ کے آئے تھے اس سے بھی خیر پیزم میں ابھی بھی آپ لوگوں نے کوئی چار سو پچھتر عرب کے قریب تخمینہ لگایا ہم ترقیاتی بجٹ میں رکھیں گے لیکن ان کی دفعہ وہ بھی چھ سڑے چھ سو ارب کی قریب تھا مجھے یہ بتائیں کہ ترقیاتی بجٹ تک لگانے کی سب سے موجود نہیں ہے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں صفائی کا نظام نہیں ہے برا حال ہوا پڑا ہے یہ ملک کیسے ترقی کرے گا میں ارسلال ہم ان کی طرح جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوکتے ہیں ان کا چھ سو پینتیس ارب کا جو ترقیاتی بجٹ تھا مختصہ انہوں نے چھ سو پینتیس کیے تھے یوٹلائز انہوں نے چار سو گیارہ کیے تھے ہم ویسا نہیں کام کرتے ہیں ہمارا پہلا بجٹ صرف ٹو نائنٹی ایٹ ارب کا تھا کیونکہ ہم نے جو اگزسٹنگ سارے جو یہ نامکمل کر کے اور تختیاں چھوڑ گئے تھے وہ بھی ٹیکسپیر کا پیسہ تھا وہ ہم نے ساری چیزیں مکمل کی اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اپنا ترقیاتی ہے اور اب یہ جو دو سال ہیں آپ جو اب بتا رہے ہیں جس طرح ہمارا ڈبل تقریباً اب ترقیاتی اب ہم نے اپنے جو فل تھرورٹل جو نئے پروجیٹ ہیں ہمیں شروع کریں گے کبھی مکمل نہیں کیل لگایا وہ بھی نہیں آپ مکمل لگا نہیں بلکل وہ تو پورا مکمل بورا حال نہیں کہا لگا میں بورا حال ہے آپ نے کبھی جا کے باہر گلیاں سے مولے دیکھیا دیکھیں وہ ترقیاتی بجٹ ترقیاتی بجٹ کا والا ایشو نہیں وہ جو ترکیش کمپنی جب چھوڑ کے گئی ہے اس کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے تو وہ ترکیش کمپنی بھی چھوڑ سنے وہ بھی چھوڑ کے نہیں گئی وہ آپ نے ان کو بھیجایا کہ جی نہیں دیکھیں اگر آپ دو عرب کا کام چودہ عرب میں کروانا چاہتے ہیں جب پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس تو مجھے آپ بتا دیں کیسے ممکن ہیں آپ عرب میں ناک رہے ہیں آپ آج عرب میں بات ساری یہ ہے بات ساری یہ ہے کہ اس کو ان کے کانٹیک میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ٹرین بھی کر کے جائیں یہاں پہ لوگوں کو مشینری وہ ناکارہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہمارے پاس آپ سلیٹ ہو گئی آپ کو میں بتا پرائیویٹ ہمیں سیکٹر سے پھر گاڑیاں لینی پڑی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ بھی نہیں تھی اب ایسا ایسا کر کے دوبارہ وہ سسٹم ہم نئے سلسے اس کو ایوالف کر رہے ہیں یہ تو سسٹم بیڑا خلق کر رہے ہیں ایک سیکٹر مجھے وحید صاحب کا موقع لینے دیں وحید صاحب کا موقع لینے دیں وحید صاحب کا موقع لینے دیں ایک منٹ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کے بعد واپس چاہتا ہوں ایک ٹی سیکنڈ کا موقع لینے دیں نہیں پی ڈی اپ پہ اتنی لمبی آپ نے پاہ کی بولیں بولیں یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن نیڈر شہباز شریف ہیں اب وحید علم صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن نیڈر نواز شریف ہیں تو یہ نون اور شین کی کہانی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو ووٹ کو اس طرح دیتے دیتے لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب شہباز شریف ہے نہیں اب ان کے لیڈر شہباز شریف نہیں اب نا نا انہوں نے قائد موطرین قائد موطرین چار دفعہ چار دفعہ ایک دفعہ شہباز شریف کا نام نہیں لیا ہے انہوں نے تو یہ یہ اب یہ اب ہمیں کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ نہ یہ تیتر ہیں نہ یہ بٹیر ہیں یہ چوچو کا مربع بن چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے یہ صرف ماں سوائے اس کے کہ لوگوں کو یہ غلط انداز میں ان کے آنکھوں میں دھول جھوکے ہیں اور ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں بچھا جو غلط کام کر رہی ہے ان کو چاہے ان ہوت چینجنگ کے دی آئے چاہے اگر کوئی وقت آئے تو ستیفہ دینے لیکن میوہرس پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا تھا ستیفہ نے انہوں نے ہم نے جب لانگ مارچ ہوئی تو ہم نے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی لاہور میں بھی ہم نے تیاری شروع کر دی تھی پنجاب کے شہروں میں بھی اور سندھ سے بھی لوگ آ رہے تھے بہت جانا ہوں اچانک ایک بات کیا ہوئی سمجھ نہیں لگی ایک دام مریم صاحب بھار کا ویانی ابھی ہمیں ستیفہ دہار آگے ہماری طرح کے مضابق یہ ستیفہ نہیں نہ حمدال شبال صاحب دینا چاہتے تھے نہ نہیں کنسینسز سے فیصلہ ہو جاتا تو ہو جاتا سر پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لینا تھا تو پھر جماعتوں نے امپلیمنٹ تو کرنا تھا نہیں نہیں وہ تو دوبارہ بیٹھتے تو تھا آچھا وہ تو بیٹھے کم ہوگی نہیں ملتی ہے کیا وہ تو پھر آ کے وہاں بتا نہیں کیا الزامات ہمیں ہمارے ساتھ اوپر اسٹیبلشمنٹ کے لگائے جاتے رہے وہ یہ حالانکہ پیپلس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایک نہیں نہیں ایک اپنا کبھی ان کا موقع بھلاک رہا ہے ہمارا موقع بھلاک رہا ہے لیکن ہاں جہاں پر اچھی بات ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہم ایفیشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے ہم ان کے ساتھ سر میں پی ایم ایل این کا پوچھ رہا ہوں پی ایم ایل این کا پوچھ رہا ہوں اب آپ پات یہ ہے کہ ایک ڈم ایک ڈم پتہ نہیں کیوں ہرکانے بات سی نہیں آپ یہ پیپلس پارٹی نون میں سے شین نکالنا چاہ رہی ہے وہ میں آ رہا ہوں آچھا بات یہ ہے کہ وہ تو ہے رات کو آچھا کہ اخترافات ہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا اپنا یہ شباز صاحب نے کہ اگر مریم صاحبہ کو نہ رکا گیا یا میری بات نہ مانی گئی تو میں ایل ایل سیاست ہوں محید علم فان صاحب کیا چیزیں کلیر ہو چکی ہیں شباز صاحب نے اپ آن پڑھ کر حالات کو اپنی طرح مائل کرنا ہے مقامت کی طرف چلیں گے نون میں سے شین تو پھر میں نہیں مانتا کہ نکلے گی یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے لیکن شباز صاحب ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اقتدار کے حصول کے لیے پہلے تو میں ان کی بات انہوں نے جو کی تھی لاہور کے حوالے سے جو لاہور میں پورے میں گند پڑا ہوا ہے ایک ڈھکنا انہوں نے سی بریس کا آج تک نہیں بدھا اچھا دوسری بات انہوں نے غلط بیانی سے تھیر یہ ہر جگہ پر غلط بیانی سے کام دیکھے انہوں نے کہا جی دو عرب کا ٹھیکہ چودہ رم نے دے دیا آپ یہ جو لوکل قومی ٹیلاغ ہو رہی دس سنو روپیہ تھی اس کو اپنا بھجت ہے تو یہ دو اور چودہ قدر اتنا ہے کہ اتنا بڑا یہ جوٹ ہوتے ہیں وہ تو آؤٹسوس کیا نا انٹرکش کاملی کو آؤٹسوس کیا تھا صلاحیتیں نہیں ہیں کہ یہ اس تو استعمال کر سکیں اور کوئی بہتری پیدا کر سکیں اب میں آتا ہوں اس طرف کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نون میں سے شمیل اور شمیل میں سے دیکھیں پاکستان مسلم لیکھ نون ہے نون ہی رہے گی کوئی شمیل نہیں نکلے سباہ شریف صاحب ہمارے صدر ہیں انہوں نے بڑا ہی جو کریئر کٹ وزیر داخلہ صاحب کا بیان سنواؤں سر آپ کو وزیر داخلہ صاحب کا وزیر داخلہ صاحب کا چھوڑیں اچھا ان کو کچھ کہتا ہے رات کو کچھ کہتا ہے اس کے بارے میں لوگ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے وہ کیا 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 بڑھ گیا وہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک انداز ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں پارے میں وہ اس طرح کی بات نون میں سے شید نہیں کرنا کس کو کہتے ہیں سر ایک مفامت کی طرف ہے ایک مضاحمت کی طرف ہے مضاحمت والے جو ہیں مضاحمت چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مفامت والے جیت گئے اور مفامت کا بیانیہ جو ہے اگر مضاحمت بھی چھوڑی جائے گی پہنچ گیا ہے کہ اس سے آگے گیری کھائی ہے اس میں گیر جائے گا اس میں ملک کو بچانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جماعت نہیں تمام جماعتوں کو اس میں اشتاء لینا پڑے گا تاکہ یہ ملک تو کھائی میں گرنے جا رہا ہے گر گیا ہے اس میں سے یہ نہ گیرے نکلائے کسی طریقے سے یہ سب لوگ اور یہی قائد مہترم یہاں شباستی صاحب اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تو نیشنل اسمبلی کو کیونکہ وہ نیشنل لیڈر ہے سب کو ساتھ لے کر چلے گی پہنچ گئے دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو بات آپ نے ابھی انہوں نے کی ان کے انٹرپیو میں یہ بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے ہماری بات پھر وہیں کی وہیں ہی ہے کہ شیول والا دستی ازادانہ انتخابات تمام باتیں وہیں کی وہیں ہیں یہ تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کو تناظر کو دیکھتے ہوئے ملک کی معیشت کو ملک کی جو گہرائی میں گرنے گرنے جا رہے ہیں ملک کو اس بورے طریقے سے لوگوں کی جو بری حالت ہے وہاں کی طور پر اس کو سوالنے کے لیے یہ تو تجاویز جو آ رہی ہیں یہ وہ ہیں اچھا اب ان تجاویز کے اندر اب یہ بتائیے گا کہ اگلا لاحمل کیا ہے آپ لوگوں کا مریم صاحبہ کا رول کیا ہوگا اس ساری سینیریو کے اندر وہ ہماری نائم صدر ہیں لیکن سباشی صاحب صدر ہیں سباشی صاحب جو نائم لیں گے مجھ سے اطابق چلیں گے لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ وہ نوازشری صاحب کی بیٹی بھی ہیں اور آپ کی تمام پارٹی ان کو لیڈر تسلیم کر چکی ہے سر سنیں آپ کی تمام پارٹی ان کو لیڈر تسلیم کر چکی ہے وہ نائم صدر ہیں لیکن وہ آپ کی لیڈر ہیں بابا وہ نائم صدر ہیں میں کب کہتا ہوں نہیں ہے سباشی صاحب ہے فیصلہ کو نہیں کرمانا جائے گا اور وہ بھائی آپس میں جو کرتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ کرنے ہی تو کرنے ہی اچھا چلیں اب اس میں مختصر نہیں ہے بتائیے گا وقت بھی ختم ہو گیا کہ پی ڈی ایم کا اگلا لاحمل کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پیپلز پارٹی کو پھر سے آپ لوگ جو ہے وہ جمع کریں گے یا اب وہ تمام چیزیں سائٹ پہ چلی جائیں گی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ بینگ آ اپوزیشن لیڈر جس طرح سے یہ کشائیہ بھی ہوا اس کو اس سینریو کے اندر لے کے آگے بڑھا جائے گا اور پھر ایک مفامت کی پالیسی اس طرح سے کریئٹ کی جائے گی دیکھیں جو پی ڈی ایم کا فیصلہ آنا وہ تو آئی دو دنو میرے ٹھال میں جو کیسے اس لیے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے وہ آج یا کر میں ہو جائے گا کس طرح چلنا ہے لیکن اب پی ایم ایل این کی رائے یہ ہے کہ پانچ سال حکومت کو دے دینے چاہیے پہلے بھی یہ رائے تھی یہ بالکل ٹھیک ہے سر آپ دونوں میمانوں تینوں میمانوں کا بہت شکریہ آج نے آپ کے پروگرام دیکھا اب تک لئے اس پروگرام سے اتنا ہی ہے آپ سے نیکٹس ویک میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ